چوتھے سال پرانے کالے ہرن کے شکار معاملے میں فلمی ستاروں پر آروپ تیہ ہو گئے وائل لائف ایکٹ کے تحت اس معاملے میں سلمان خان کے لاوہ سیف علی خان، سنالی بیندرے، تبو اور نیلم آروپی ہیں ہم ساتھ ساتھ ہیں فلم کی شوٹنگ کے دوران ان کلاکاروں پر کالے ہرن کے شکار کا آروپ ہے جوتپور کورٹ میں آدمیرسٹریٹ چندر کلا جائن نے ان کے خلاف نئے سیرے سے آروپ تیہ کیے جس کے بعد اس معاملے کی اگلی سنوائی کی تاریخ ستہیس اپریل تیہ کی گئی ہے ساتھ ہی اس معاملے کے آروپیوں کو اگلی پیشی سے چھوٹ مل گئی ہے اس ویچ کورٹ نے سلمان خان کی پیشی سے چھوٹ کی عرضی منظور کر لی اور ان کے وکیل کو ہی آروپ پڑھ کر سنائے سلمان خان ابھی علاج کے لیے امریکہ میں ہیں، اگلی تاریخ سے گواہوں کے بیان درج کیے جائیں گے ستاروں پر شکنجا جوتپور کی کوٹ نے پانچ فلمی ستاروں پر جو آروپ لڑتے کیے ہیں وہ ہیں سلمان خان پر وائیڈ لائف ایکٹ کی دھارہ ایک کیاون لگائی گئی ہے اس دھارہ کے تحت سلمان کو چھے سال کی اس میں ادھکتم چھے سال کی سزا ہو سکتی ہے سلمان خان پر سے آرمس ایکٹ کی دھارہیں ہٹا لی گئی ہیں سیف علی خان، تببو، نیلم، سنالی بیندرے پر آروپ پیتے ہوئے وائیڈ لائف ایکٹ کی دھارہیں ایک کیاون اور باون لگائی گئی ہیں غیر کانونی طریقے سے کھٹا ہونے کے لیے دھارہ ایک سون چاس لگائی گئی ہے موسیقی 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 اپراد کا وہ ان کے اوپر جو عارف ہے وہ عارف سمجھائے انہوں نے سن سمجھ کے عارف بس شکار کیے اب انمکسہ جائی اور اب ایویڈنس کے لیے تاریخ گئی آگئے جس نے اگر دانی میں دو کالے نوکہ شکار سلمان خان نے کیا جس پر آپ نے ان سلمان خان کو جو اب بینہ لائسنس کے بینہ پرمیٹ کے سلمان نے شکار کیا اس شکار میں آپ ان کے سیوگ جب سے کے اندر ساتھ رہے تتہ انہیں اس بات کے لیے اکسا ہے کہ سلمان شکار کرو سلمان شکار کرو یہ دیکھتے ہوئے آپ کے ان کے اوپر جو عارف لگے گئے ہیں وہ نو بٹا باون تتھا ہاتی ڈنٹ سہیتا کی دارہ ون بھوٹی نائن کے انترکت انہیں عارف سنے گئے ہیں چار کو ہی عارف سنے گئے ہیں ایک انی ابھی سلمان خان تتہ دوسرے انشنگ ابھی تک نیالے میں اوپستیت نہیں ہوئے ہیں تو معنی نیالے ان یہ کہا ہے کہ انی ابھی ابھی اوپستیت نہیں ہوتے ہیں اور اب چلتے ہیں سیدھا حرشا کماری سنگھ کے پاس اور جانتے ہیں کیا کچھ ہوا ہے حرشا یہاں سمنا چاہیں گے آروپ تیہ ہو گئے چودہ سال اس میں لگ گئے اب آگے کی راہ آروپ تیہ ہونے کے بعد کتنی مشکل ہو گئی ہے ان ستاروں کے لیے دیکھیں یہ جو کیس ہے یہ ایکچلی جو ہے یہ بڑی راحت ہے سلمان خان کے لیے جو پہلا کیس تھا اس میں آمز ایکٹ کی دھارہ لگی تھی اس میں رائٹنگ ویڈ ڈیڈلی ویپنز یہ بہت ہی گمبیر دھارہ ہوتی ہے اور اس میں سزا کے پرافدان زیادہ ہیں تو سلمان نے چودہ سال پہلے اس کے خلاف جب پہلی بار انہیں چارجز سنائے گئے تھے انہوں نے اپیل کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ چارج ہمارے خلاف غلط ہے انہوں نے اپیل ہائی کارٹ میں گئی تھی اور ہائی کارٹ نے جو آمز ایکٹ کی دھارہ ہے وہ ہٹا دی تھی اور سپریم کارٹ نے بھی اسے صحیح مانا تھا تو ابھی جو ہوا ہے وہ سلمان کے لیے ہم بڑی راحت مانتے ہیں اس کیس میں کیونکہ ایک دھارہ جو گمبیر دھارہ وہ ہٹ گئی ہے اور ان کے خلاف صرف پوچنگ کا ماملہ ہے خیر یہ بھی گمبیر ہے کیونکہ اس میں بھی چھ سال کا پرافدان ہے دوسری بات جو ہے شارک میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ہم لوگ اس کیس کو شروع سے فالو کر رہے ہیں اور پروسیکیوشن کے لیے اب وٹنسز جو ٹانا اس کے لیے مشکل رہا ہے کیونکہ اس میں جو اہم وٹنس ہیں وہ یا تو مکر گئے ہیں یا گائب ہو گئے ہیں جی حرشہ تو حرشہ بتا رہے تھے کہ سلمان خان کے لیے رہا تھے اور ساتھ ہی گواہوں کو لے کر کے بھی جو لوگ گواہی دینے کے لیے آنے والے تھے ان کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں آیا